ویلکم ٹو آور چینل مائی ہوم پاکستان ناظرین امریکن سپیس فلائٹ کمپنی ورجن گیلیکٹنگ نے جمعہ 6 اکتوبر 2013 کو پہلی پاکستانی خاتون کو خلا میں بیج کر تاریخ رقم کر دی نمیرہ سلیم کو دو دیگر مسافروں کے ساتھ آخری ثراتی لے جایا گیا یہ ورچک کی چوتھیک پرشن خلائی پرماس تھی پرٹاکوی ایڈورٹائزنگ ایڈیکٹیو ٹریور بیٹی اور امریکی پلکیات کے مائر رومن روزانو دو دیگر مسافر تھے گیلیکٹنگ چار نیو میکسک پیس پورٹ اپرکا سے پندرہ چالیس جی ایم ٹی جبکہ پاکستانی وقت کی مطابق آٹھ بج کر دس منٹ پر رمانہ ہوا جب ورجن گیلیکٹنگ یونٹی خلائی تیارہ اپنے کیریئر کرافٹ ونگز کی نیتے سے اٹھا جسے ورجن مدرشپ ہیو کہا جاتا ہے یہ ایو یونٹی کو نیو میکسک کو کاسوانوں پر لے گئی ملاخر تقریباً سولہ وقت کر چوبیس جی ایم ٹی پر تقریباً پنچالیس ہزار فٹ یعنی تیرہ ہزار ساسو میٹر کی بلندی پر خلائی جہاز کو چھوڑا اس کے بعد یونٹی نے اپنی آن بورڈ راکٹ موٹر کو فائر کیا جس سے وہ زیلی جگہ تک جانے کا راستہ بناتا ہے ورجن کے مطابق جہاز نے زمین سے چوبہ نشاریہ تین میل کی بلندی حاصل کی اور اپنے مقتصر سفر کے دوران میج 2.95 آواز کی رفتار سے سے ٹکرائی کمپنی کی طرف سے جاری کرتا تصویر میں مسافروں کو بغیر وزن کے تیرتے ہوئے ونڈوز سے باہر جھانگتے ہوئے دکھایا گیا ہے فلائٹ کا اختتام سولہ ترتالیس جی ایم ٹی پر ہوا جب یونٹی نے بلاخر سپیس پورٹ امریکہ کو آنچ ہوا دوستو نومیرہ سلیم کون ہے آئیے کچھ احوال جانتے ہیں نومیرہ سلیم کراچی میں پیدا ہوئی وہ ایک پاکستانی پولر ایڈوینچرر آسٹرونٹ اور دبائی اور مناکو بیس آرٹسٹ ہیں دوہزار گیارہ میں حکومت پاکستان کی ریکمینڈیشن پر انہیں مناکو میں پاکستان کا عزازی کاؤنسل تائینات کیا گیا جو کہ دونوں ممالک کے مہبین سفارتی تعلقات قائم کرنے کی ان کی کوششوں کے وجہ سے تھا وہ پہلی پاکستانی خاتون ہے جو اندارت پول اور ساؤت پول پر پہنچی ہیں نومیرہ سلیم ان سو خوش نصیب خلائی سیاہوں میں واحد پاکستانی خاتون ہیں جن نے ورجن گلیکٹک کے پروچر کمشل سپیس لائن کا ٹکٹ خریدا ناظرین تئیس مارچ دوہزار گیارہ کو صدر پاکستان نے نومیرہ سلیم کی سپورٹس کامجابیوں پر جن میں ان کے پولز کے ٹریپس اور ایورس سکائی ڈائیونگ ایورٹس چامل ہیں انہیں تم کا امتیاز سے نوازا دوہزار آٹھ میں نومیرہ سلیم نے فرسٹ ایورس سکائی ڈائیو میں اسہ رہی ہے وہ پہلی ایشین ہے جس نے سکائی ڈائیو ٹینڈم سے ماؤنٹ ایورٹس سے آلٹیچوڈ 39,500 فٹ کو 29,480 فٹ سے سرپاس کیا اور وہ سائی پانچی ائرپورٹ پر لینڈ کرتی جو کہ 12,350 فٹ پر واقع دنیا کا پلندرین ٹروپ زون ہے دوستو نومیرہ سلیم کے بیرل اقوامی امن اور ہارمنی کو پروموٹ کرنے کے وجہ سے ستمبر 2013 میں پاور ہنڈر ٹریل بلیزر اور آنسٹوپیبل ان سپیس ایکسپلوریشن کی کام کاشو کی وجہ سے 2016 میں فیمن میڈل ایسٹ ویمن آوارڈ بھی حاصل کر چکی ہے